جادوگروں کے پاس جائے جادوگروں کے پاس جائے اور جو نجومی اور کاہن اس کو بتا دے اس کی تصدیق کرے یہ اعمال انسان کے ایمان کے منافی ہیں اللہ کے لئے دوستی کرنا اللہ کے لئے دشمنی کرنا یہ عبادات میں سے قویم عبادت ہے دوستی کن سے اہل ایمان سے دشمنی کن سے جو اہل ایمان کے دشمن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے انکاری ہیں ان سے دشمنی کی جائے اللہ کے لئے اور جو یہ کام کر لے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے جو اللہ کے لئے دوستی کرے اور اللہ کے لئے دشمنی کرے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ انسان اللہ کے لئے دوستی کرے اللہ کے لئے دشمنی کرے اللہ کے لئے محبت کرے اور اللہ کے لئے نفرت کرے اگرچہ اللہ کے لئے دوستی اللہ کے لئے دشمنی یہ دن کے معاملات ہیں لیکن اس کے آثار انسان کے ظاہری عملوں پر بھی پڑتے ہیں نظر آتا ہے کہ اس کے یہ عامال مسلمانوں سے دوستی کی دلیل ہیں یا کفار سے دوستی کی دلیل ہیں اس لئے شیخ عبدالعطیف بن حسن آل شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومنین سے دوستی کی علامات یہ ہیں کہ ان سے ان کے مومن ہونے کی وجہ سے پیار کیا جائے دوستی کی جائے ان کی مدد کی جائے ان کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک کیا جائے ان کے لئے دعائیں کی جائے ان کو سلام کہا جائے ان کے سلام کا جواب دیا جائے بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے مر جائے تو اس کا جنادہ پڑھا جائے ضرورت دیش آئے اس کی مدد کی جائے اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ ہو جو یہ اعمال کر رہا ہے وہ انسان اہل ایمان سے محبت کر رہا ہے اور یہ اعمال اس محبت کی نشانیے اور علامتیں ہیں اسی طرح کفار سے برات کفار سے نفرت کی نشانیے یہ ہیں کہ ان کے ناپاک و نجس دین کی وجہ سے ان سے بغض رکھا جائے انسان ہونے کے ناتے وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان لیکن ان کا دین ان کے عقیدے ان کی سوچے ان کا مذہب ناپاک و نجس ہے وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدہ رید ہوتے ہیں ان کے شرقی کے حیرت یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے کفار اس حد تک پھیلا ہوا تھا کہ کفار ایک پتھر پہ بکری کا دودھ نکال کے اس کے سامنے سجدہ رید ہو جائے کرتے تھے حالت کفر کا واقعہ بیان کرتا ہے ایمان لانے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر سے نکلا سفر کے لیے راستے میں مدد مانگنے کے لیے کسی بت کو کسی حضرت کو کسی شیخ و مرشد کو کسی حاجی صاحب کو اٹھا کر ساتھ لے جانا بھول گیا اپنے مشکل کشا حاجت روہ مددگار کو خود ساتھ اٹھا کر لے جانا بھول گیا اب جب رات ہوئی پڑاؤ ڈالا سارا سمان کھولا سارا کچھ تھا سارا کچھ تھا کاما ماری ذرکار نہیں تھی سارا کچھ تھا پیر صاحب نہیں تھے پاپا جی نہیں تھے کہ میں سو جاتا اور وہ رات کو رات کو پیرا دیتا بھی کوئی شہر میڑے نہ لگے اور وہ اتنا مجبور کہ میں خود اس کو اٹھا کر لانا بھول گیا کہا اللہ کے نبی پھر میں نے کیا کیا میرے پاس ستتو تھا اب عادت سے بھی انسان مجبور ہونا تھے کوئی نہ کوئی تہیلا کرنا ہی پہندہ عادت سے مجبور تھے بھی جا رہے کہا میرے پاس ستتو تھا میں نے ستتو میں پانی ڈالا ستتو گھولا اور پھر اس سے میں نے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا غریب نواز تیار کر لیا اس کے کان ناک مو ہاتھ پاؤں سب کچھ بنا کے سجا کے رکھ کے اوپر ساوی چادر دے کے میں کہا بابا جی ویخ لمحے تیرے تکیر نہیں محنت کی تھی اگے سارا کام تیرہ میں نے تیرے ساتھ مہربانی کی اب تو میرے ساتھ مہربانی کرنا ہمارا بھی یہ حال ہے یا نہیں تھوڑی سی تصویر مختلف کر کے بابا جی مر گئے ان کا استنجا کروایا ان کو وضو کروایا ان کو خسل دلوایا ان کے کپڑے پھار چکے تھے اس کی جگہ پہ اسے کفن پہنایا اس کو خوشبویں لگائی وہ بچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا اس کو کندے پہ اٹھایا پھر اس کو لے کر گئے پھر اس کا جنادہ پڑا گیا پھر اس کو قبرستان لے کر گئے پھر اس کو قبر میں اتارا پھر اینٹے رکھی پھر مٹی ڈالی سارا کچھ کر کے نہ اب اس کو اپنے قدموں کے نیچے دبا کے اوپر چڑھ کے گئے ہون تک کسی تیرا خیال کیتا ہون اگے تیرا کام میں ہر ڈی اے تھبر یہ کہا جو استنجا نہیں کر سکا جو وضو نہیں کر سکا جو غسل نہیں کر سکا جو کفر نہیں پہن سکا جو چل کر نہیں جا سکا جو جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکا جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا سارا زندوں سے کرواتا رہا خود مردہ رہا اب نیچے جانے کے بعد اس نے اس نے غوثِ آزم کی وزارت کا ٹھیکہ لے لیا ہے اب نیچے جا کے کہا ہم نے بھی ایسا کیا بنا کے رکھ لیا ساری رات میں سوتا رہا بابا جی پیرا دیتے رہے صبح ہوئی میں نے اس کو پھر تھیلے میں ڈال لیا کہ راتیں نے چنگی کٹائی اگے بھی جتھے لوڑ پہی ورطلانگا چل پڑے اور جا رہے ہیں دوپہر ہوئی اللہ کے نبی پوچھا بھوک لگی سوچا کھاؤں کیا بھوک لگی تو سوچا کھاؤں کیا جو کچھ کھانا تھا اس کا تو غریب نواز بن گیا اس کا تو بری سرکار بن گی اب یہ ساری رات میری سکولٹی کرتا رہا کہا پھر ٹیڑ جیڑ ہے نا ٹیڑ اے نہیں ٹیکن دیندہ بھوک لگی بھی ہونا تو کچھ نہ کچھ مانگتا ہے کہا جب میں صاحب کچھ دے کے ہر طرف سے نا امید ہو گیا میں نے پانی لیا اور اس میں بابا جی کو ڈالا گول کے پی گیا یہ مشرقین کا گندہ نجس پلید مذہب جس جو ان کا محتاج وہ انہی کا مشکل کچھا کبھی مشکل کچھا اور کبھی محتاج اس نجاست کی وجہ سے اس گندہ مذہب کی وجہ سے اہل ایمان پر فرد ہے کہ مشرقین سے نفرت کریں ان سے عدابت کریں ان سے بغض کریں ان سے علیت کی اختیار کریں ان کے ساتھ کسی قسم کا دینی تعلق نہ ہو دینی محبت نہ ہو ان کی طرف جھکاؤ نہ ہو ان کے کارناموں پر خوشی کا ادھار نہ کیا جائے اور ان سے کسی قسم کی مشابہت اختیار نہ کی جائے ان کی شریعت کی باتوں کی مخالفت کی جائے ان کے ساتھ محبت نہیں کیونکہ محبت حق ہے ایک اللہ عز و جل کا محبت کرنا حق ہے ایک اس کے رسول کا سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو پھر اس کے رسول سے محبت ہو اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو تیسری محبت واجب ہے مومن پر کہ وہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرے اللہ کے دوستوں سے محبت کرے یہ اسلامی اقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو یہ شریف وریدہ ہے یہ توحید کی دعوت ہے یہ صاحبِ عقیدہ سے صاحبِ توحید سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مالک ہمارے لئے ایڈیالائز زندگی قرار دے رہا ہے مالک اعلان سنئے قد کانت لکم عصبت حسنت فی ابراہیم والذینما اذ قالوا لقومہم اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعْدَاوَةُ وَالْبَغْضَى حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا ہم تم سے انکاری ہیں ہماری تمہاری لڑائی ہے ہمارا تمہارا جھگڑا ہے ہمارا تمہارا فساد ہے کیوں ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں تم اللہ کی توحید میں شرکی ملاوٹ کرتے ہو یہ لڑائی باقی رہے گی حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا جب تک تم سارے کے سارے اے کہ اللہ کو داتا مان کر ایمان نہ لے آو جب تک تم شرک میں رہو گے اہلِ توحید تم سے لڑائی بغض، عداوت، نفرت کے جذبات کو زندہ رکھیں گے اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو یہی تعالیم دے رہا ہے قرآنِ حکیم کے اس مقام پر غور کیجئے اے اہلِ ایمان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو پھیرے گا جو ان کی طرف جائے گا جو ان سے محبت اور دوستیوں کی پینگے بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہ آیت اہلِ کتاب سے دوستی کی حرمت پر کھلی ہوئی دلیل ہے اور بالعموم کفار سے نفرت کی دلیل قرآنِ حکیم کی یہ آیت ہے اس پر غور کیجئے یا ایوہا اللہزین آمنوا لا تتخذوا عدوو و عدووکم اولیاء اے اہلِ ایمان اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناو مالی کہہ رہا ہے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناو ان سے دوستی منع ہے حرام ہے ان کی بتعقیدگی کی وجہ سے ان کے دین کے فساد کی وجہ سے اور مالک عز و جل بیان کر رہا ہے تم نے کفار سے دوستی نہیں کرنی بھلے کفار تمہارے خون کے رشتے دار کیوں نہ ہو قرآنِ حکیم اعلان فرماتا ہے اے اہلِ ایمان تم کافروں سے دوستی نہ کرو بھلے وہ تمہارے باپ ہو تمہارے بھائی ہو رشتے دار ہو اگر وہ ایمان کی وجہے کفر سے محبت کرتے ہیں توحید کی وجہے شرق سے محبت کرتے ہیں تم ان سے دوستی نہ کرو اور اگر تم کروگے تو پھر تمہارا معاملہ بھی بگڑ جائے گا تم ظالموں میں ہو جاؤگی اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا مالک ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے اے نقی اہلِ ایمان میں ایسی قوم کو نہیں پاؤگے جو اللہ سے اللہ پر ایمان لاتے ہو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو پھر وہ ان سے محبتیں کریں جو اللہ کے دشمن ہیں جو اس کے رسول کے دشمن ہیں پھلے ہی ان کے رشتے دار ہو ماں باپ ہو بہن بھائی ہو عزیز و اقارب ہو خون کے رشتے دار ہو افسوس کے اتنے عظیم شرعی نقطہ نظر سے آج مسلمانوں کی اکثریت نواقف ہے اکثریت کو اس مسئلے کا علم نہیں اکثریت اس مسئلے سے دور ہے وہ دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھتی جس سے میں محبت کر رہا ہوں جس سے دوستی کر رہا ہوں اس سے دوستی کرنے کی مالک نے اجازت بھی دی ہے جس طرح اللہ نے کفار سے دوستی کو حرام قرار دیا اسی طرح مومنین کے ساتھ محبت کرنے کو اللہ نے واجب قرار دیا قرآن بیان فرماتا ہے اننا ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوں تمہارے دوست تمہارے ولی جن سے تم نے محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے وہ کون ہے اللہ سے محبت کرو اس کے رسول سے محبت کرو والذین آمنوں اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ان سے محبت کرو جس طرح کفار سے دشمنی کرنا فرض ہے واجب ہے ایمان کا مقصود ہے اسی طرح اہل ایمان سے محبت کرنا مومنین سے پیار کرنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا تقاوی ہے اب وہ جو ایمان لائے وہ ہوں گے کون ان کی صفتیں کیا ہیں نرا غور کرنا اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر ہر سننے والے کو اس پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وہ اہل ایمان کون ہے صفات مالک بیان کر رہا ہے اللہ وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں جو بے نماز ہے بھلے وہ قبر پہ سجدے نہ کرے بھلے وہ غیر اللہ کو نہ بکارے بھلے وہ قرآن کی توہین نہ کرے اگر وہ بے نماز ہے اس کے کافر ہونے کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے بے نماز سے دوستی نہیں بے نماز سے پیار نہیں بے نماز سے محبت نہیں کتنے بدنصیب گھرانے ہیں بیوی بے نماز ہے خامن نمازی ہے لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خامن بے نماز بیوی نماز پڑتی ہے انہیں کوئی پریشانی نہیں وہ سمجھ سے ہی نہیں کہ ایک نمازی ہو ایک بے نماز ہو یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے خامن نمازی بیوی بے نماز میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا نکاح برباد ہو گیا ٹوٹ گیا بیوی نماز پڑتی ہے خامن نہیں پڑتا اب یہ قوم قبیل قانون کو دیکھ کر نیا بیوی کی طرح زندگی بھلے بسر کر لیں یہ بدکاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا نکاح نہیں رہا کیونکہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے جو نماز پڑتا ہے وہ مسلمان ہے مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی ایسا جرم کرے مسلمان جس کے کرنے سے وہ کافر ہو جائے تو پھر بیوی نکاح فسق ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے توڑ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اگر دو بیابی